ویلکم بیک ٹو مائی ہیوٹیوب چینل اپنی پچھلی ویڈیوز میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں نے کس طریقے سے بیس سے پودوں کو نکال آئے پودے تو ماشاء اللہ نکال آئے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو پودوں کو فیس ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو کیڑے زمین کے اندر سے بھی کھا رہے ہیں ان کی جنوں کو اور اس طریقے سے پتوں کو بھی کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے میرے پودوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہے ہیں اب میں پودوں پہ بہت زیادہ کیمیکل والا سپری بھی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ یہ سبزیوں کے پودے ہیں اور گھر میں لگانے کا مقصد یہ ہے کہ کیمیکل کے بغیر سبزیاں استعمال کی جائیں اس لیے میں نے کچن میں رکھی ہوئی چند مختصر سی چیزوں سے اس سپری کو تیار کیا ہے اس کا اثر کیڑوں کی اوپر بہت زیادہ افیکٹیو ہوگا مگر پودوں سے اس سپری سے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ پودوں کی بہت اچھی گروتھ ہوگی پودوں کے پھل میں اضافہ ہوگا ہمارا سپری یہاں پہ بن کر تیار ہو چکا ہے اس کو میں نے بوٹل میں ڈال دیا ہے اس کے اندر بہت تیز خوشبو ہے اور اسی طرح اس کا ذائقہ بھی بہت تیز ہے جب میں اسے اپنے پودوں پہ یا آپ اپنے پودوں پہ سپری کریں گے تو اس کی خوشبو اور ذائقی کی وجہ سے کوئی بھی کیڑا مکوڑا پودوں کے پاس آکے ان کو کھائے گا نہیں جو بچ گیا ہے چھاننے کے بعد اس کو میں زمین پر پودوں کے آس پاس ڈال دوں گی تاکہ زمینی کیڑے بھی پودوں کو خراب نہ کریں سپری بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک سٹیل کا دیکچہ لے لیے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سٹیل کے دیکچے کو صاف کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے اور یہ کسی بھی قسم کے کیمیکل کو جذب نہیں کرتا اپنے اندر اس لیے ہم اسے بعد میں بھی ہیوز کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نے تقریباً ایک لیٹر کے قریب پانی لے لیے اس کا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ میں نے یہاں پہ فور ٹیبل سپون کے قریب لال مرچے لے لیے کچھ کالی مرچے ایک ٹیبل سپون لے لیے ایک ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ لونگ لے لیے اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ فور ٹیبل سپون کے قریب پنسار سے ہرمل لے لیے آپ یہ آرام سے پنسار سے خرید سکتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ میں نے ایک سپری بوٹل لے لی ہے اب اس پانی کے اندر میں یہ ساری چیزیں اچھے سے ڈال دوں گی ان ساری چیزوں کو دیکھچے کے اندر ڈال کے میں ایک چمت سے اچھے سے ملا رہی ہوں اب میں نے اس دیکھچے کو چولے پر پکانے کے لیے رکھ دی ہے پانی میں اپال آ چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ میں چولے کو ہلکا کر دوں گی اور دیکھچی کو اس طریقے سے ڈھک کر میں ہلکی آنچ پر تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی ہمارا سپری اچھے سے پک چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ میں نے چولہ بند کر دیا ہے اور اسے ڈھک کر اسی کے اندر تھنڈا ہونے تک اس طریقے سے ڈھک دوں گی ہمارا سپری اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں سرکہ ملا دوں گی سرکے کو پکانا نہیں ہے ورنہ اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے سرکہ اچھے سے ملا دوں گی اور اس میں سے اب بہت تیز خوشبو آ رہی ہے تو جب ہم یہ اپنے پودوں پہ سپری کریں گے تو اس کی خوشبو کی وجہ سے کوئی بھی کیڑا مکوڑا پودوں کے پاس نہیں آئے گا یہاں پہ میں نے ایک پرانا گلاس لے لیا ہے پلاسٹک کا پونا رکھ کے میں اس کو چھان لوں گی چھانے بغیر استعمال نہیں کرنا ورنہ ہماری سپری بوٹل کے اندر جو چھوٹے سراخ ہوتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے چھاننے کے بعد میں اسے سپری بوٹل کے اندر ڈال دوں گی ہمارا سپری یہاں پہ بن کر تیار ہو چکا ہے آپ کے گھر میں جتنے بھی پودے لگے ہوئے ہیں آپ بے فکر ہو کر ان سب کی اوپر اس کا سپری کر دیں کیونکہ اس میں کوئی بھی کینیکل نہیں ہے اس سپری کی مدد سے نہ صرف پودوں کی گروت اچھی ہوگی بلکہ آپ کے پودے ہر قسم کے کیڑے مکونوں سے محفوظ رہیں گے چھوٹے بڑے ہر قسم کے پودوں کی اوپر آپ یہ سپری استعمال کر سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں انہیں کے بعد جو مٹیریل بچ گیا تھا اسے میں زمین پہ ڈار رہی ہوں تاکہ زمینی کیڑے بھی پودوں کو نقصان نہ پہنچائیں